possal ہمارم اگر دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایم ڈی سی کے جو اللہ عنہ نیا نوٹفکیشن ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے جو کالجز بند کیے گیا تھے پی ایم ڈی سی کے جانب سے ان کے حوالے Sans اپسیل نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا اور سٹوڈنٹ ان کے پرنٹس کے اگر اپنے ملک کو سبسکرائب یا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو دوبالے اور ساتھ ہی یہ ویڈیو بھی لائک کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل جسے کچھ مہا پہلے جو تھا وہ پی ایم سی میں کنورٹ کر دی گیا اس میں جو کچھ فیصل ہوئے تھے کچھ کالجیس کے رجیسٹریشن دی گئی تھی اور جب پی ایم ڈی سی کو دوبارہ بحال کیا گیا تو اب پی ایم پی ایم سی کے لئے اپنے پی ایم سی جو تمام فیصلے تھے وہ وہ کالد بھی کر دی کچھ دست کے لئے جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ جاری کی کچھ کالجیس کی جو تو اپنے تو اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ افیشل نوٹیفکیشن آ چکا ہے آپ پی ایم ڈیس کی ویب سیٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں پبلک نوٹیس سٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس ایلرٹس کے حوالے سے تو یہ آج کچھ نیوز پیپرز میں بھی یہ نوٹیفکیشن شائع ہویا ہے تو پبلک نوٹیس سٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس ایلرٹس it is informed that all the concern to all the concern through public notice that since all the action taken and decision made by the paxton medical commission have been declared unlawfully یعنی جو PMC کے قوانین یا decision تھے انہیں گیر کنونی کرا دے دیا گیا ہے اور جیسٹریشن جو کی گئی تھی اب کسی مطلب اس کی کوئی base نہیں ہے جیسٹریشن کی جو PMC کے دیوریشن کی طرح نہیں تھی therefore the following colleges are stop for meeting fresh students and the students who have already been admitted for the session in 2019-2020 in the sad colleges will be rehabilitated adjusted in the colleges already agreed recognized by the PMDC یعنی یہ جو colleges ہیں in the following colleges جن کے list دی گئی ہے PMDC کے جانب سے انہیں fresh candidates جو ہیں admission کرنے سے ان کا روک دیا گیا اور جو 2019-2016 میں students ان colleges میں admission جنہوں نے لیا تھا انہیں دوبارہ adjust کیا جائے گا ان colleges میں جو PMDC سے recognized ہیں اور notified وفاقی حکومت سے notified ہیں the colleges whose provenal accreditation have been declared unloafful have been expected afresh in the near future انہیں دوبارہ اگر یعنی ان colleges کی list اگر آپ کو بتائیں تو ان میں اپٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج اپٹ آباد فضائیہ رت پفاو میڈیکل کالج کراچی ڈاؤو ڈینٹل کالج کراچی محمد ڈینٹل کالج میر پرخواہ سندھ سواد میڈیکل کالج سواد کے پی کے شفاہ میڈیکل شفاہ کالج آف ڈینٹیسٹی شفاہ میر ملت اسلام بدلاً ڈینٹل کالج لاہور پنجاب وطیم میڈیکل کالج راول پنجی خیرپور میڈیکل کالج خیرپور میر سندھ اور ڈینٹل سیکشن راول انسٹیٹیوٹ آف ہیل سائنس اسلام آباد یعنی یہ جو کالجیز ہیں یہ دس کالجیز میں زیادہ تر ڈینٹل کالجیز ہیں ان کی جو ریجسٹریشن پی ایم ڈیسی کی جانب سے کینسل کر دی گئی ہے اور سٹوڈنٹس کو ان کالجیز میں ایڈمیشن لینے سے روک دیا گیا ہے اور جو پچھلے سیشن کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں دوبارہ دوسرے کالجیز میں جو پی ایم ڈیسی سے ریکوگنائزڈ ہیں انہیں ان میں ارجسٹ کر دیا جائے گا ان میں فرمایا گیا جو جاورہ کانسل کا دسایڈ کیا وہ انہوں نے سٹوڈنٹس ایڈیس توڈنٹس میں جنہیں دوسرے کالجیز میں میں میڈیک لیں دینٹل کالجیز کیا جائے گا اور اس جو کالجیز ہیںتى ممzero PE سٹوڈنٹس کو جلدہ جلدہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں تابت ایک منت کے اندر اندر یعنی ایک ماہ کے اندر اندر پبلیکیشن یعنی اس ایڈزوائزمنٹ کی پبلیکیشن کے ایک ماہ کے اندر اندر وہ فی اس کالجز کو ٹرانسفر کر دیں یعنی تاکہ ان کا سٹوڈنٹس کا جو ہے فیوچر اور پریشیس ٹائم جو ہے اسے بچایا جا سکے پی ایم ڈی سی پاکسٹر میڈیکل اندر کانسل کی جانب سے یہ ایڈویٹائزمنٹ یہ نوٹس جاری کیا گیا سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے حوالے سے ان کے لیے گاہی کی گئی ہے اور کالجز کے لیے جاری کی گئی ہے دس کالجز جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ان کی ایڈیسٹریشن کینسل کر دی گئی ہے اور طلبہ کو ان کالجز میں ایڈمیشن لینے سے روک دیا گیا تو دوستر یہی تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل لائک مکمت با لیں تاکہ اس چینل کی آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک موچ دے گی ہیں اس ویڈیو میں تنہیں ملتا ہے کہ نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تب تک لئے اللہ حافظ